یہ ایک ہی رہنا چاہیئے تھا اس میں انگریجوں کا ہاتھ تھا اسلام علیکم کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر ہے آپ کا نام ریاض شیخ اعجاز میرا نام آسیب اتاری میرا نام عمر اکبار آسیب بھائی انڈیا کا لفظ سنتے ہی آپ کے ذہن میں پہلی بات کیا آتی ہے اچھی راہ آتی ہے جنگ جنگ پہلی بات ہماری ذہن میں ہی آتی ہے کہ ان کو طبع کر دیں یا ان سے دوست نہیں کر لیں دو باتیں ذہن میں آتی ہیں یوں بچانا چاہتے ہیں یا کچھ نہیں ہمارا پڑوسی ملک ہے اچھا سوٹیم تو انڈیا کے بارے میں بھی سب کے بارے میں اچھا جو پہلی بات کیا آئے گی انڈیا تو ہمارا دشمن ہے سر پہلے تو ہمارا خون کھول جاتا ہے جیسے انگرات ہیں جیسے انہوں نے ہمیں وہ ٹورچر کیا ہماری فوج کو ہمارے لوگوں کو غصت آتا ہے لیکن پھر دوسری سانیت کی طرف سے بھی زہن میں آیا تھا کہ ایک سانیت ہونے کے ناتے سے چلے اگر بائی چارے سے کام ہو جاتا ہے تو اچھی بات ہے لیکن ورنہ ویسے تو ہمارا خون کھولتا ہے ان کو دیکھنے کے بات پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک ہی تھا پورا کوئی کناچی سے لے کے اور دہلی تک اور ایک ہی رہنا چاہیے تھا یہ یہ مسلمان کو کمجور کی سیاست کیلے گئی ہے انڈیا کا بندہ آجائے آپ کو بولے ساموسا کلاو کھلاو گے کھلائیں گے کیوں نہیں کھلائیں گے فری میں بلکل کیا کیا کھلائیں گے جو مانگے گا وہ کھلائیں گے محبت کرتے ہیں مطلب آپ کوئی پیغام ان کے لیے پیغام دو کچھ بھی نہیں انڈیا کی فلمیں دیکھتے ہیں نہیں کوئی گانے سنتے ہیں نہیں شارو خان کیسا لگتا ہے صحیح بس صحیح اور سلمان خان وہ بھی صحیح کوئی اداکارا پسند ہے نہیں نہیں کوئی پیغام ہوگا نا بھائی جان نہیں کچھ بھی نہیں ہے ہندو تانو پاکیتان اے کی ملک تا بعد میں پھر پاکیتان الگ ہوا انڈیا الگ ہوا لیکن وہ اب بھی ہمارے بھائی ہیں کوئی پیغام وہ بھی اچھے لوگ ہیں انڈیا والے بھی ہمارے بھائی ہیں انڈیا والے بھی ایسی بات نہیں ہے آپ محبت کرتے ہیں انڈیا والوں سے کرتے ہیں محبت اور وہاں پر جو ہندو ہیں بس سب کے نہیں ہمارے تو اچھی رائے بس وہاں کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں آپ وہاں ہمارا رشتہ دار ہیں آتے ہیں ہاں تیلی بھون پر آفتہ ہوتا ہے ہم ان سے بھاؤ پوچھتے رہتے ہیں دودھ کے اب آبے چینی کے اب آبے وہ سارا بتاتے ہیں میں دودھ پچاس روبے کلو ہے چینی اپنے پچیس روبے کلو ہے سو روبے کی چار کلو اور آم جو ہے سو روبے کا چار کلو بتایا اس نے وہاں پوچھتے رہتے ہیں اس کو بات نہیں ہے کہ لے گا میں نے مرنم نہیں معلوم درہا عام کا اور اس کا مارت انڈیا والوں کے لیے کوئی پیغام ہے ان کے اپلے لیے خدا کی لانت ہے یہ بارہ لیے کہ ان سے یہی گجاریس ہوتی ہے کہ نا انڈیا جانے نہیں سکتے ہم بلانتے نہیں ہیں وہ بند کر دیتے ہیں بیزا بند کردکے کیے فائدہ نہیں ہے انڈیا کا نام لنے کا فائدہ کیسے فائدہ انڈیا کو پاکستان سے ملایا گئی ہیں جاتے نہیں دیتے ہیں inne مہا reinventے والے ہاتے ہیں یہاں رہتے سیتے ہیں سب کچھ کر کے چلے آتے ہیں وہاں جاتے ہیں تو پولیس پکڑ لے دیئے کبھی کوئی پکڑ لے دیئے فائدہ ہی نہیں ہے آپ کبھی گئے انڈیا نہیں separate ادھر بھیус gear جینے تو جو ہماری مسلمان بھائی ہیں ان کو بھی جینے دو جنگ سے گریس کرو اور عوام کے لیے یہ کام کرو مسلمانوں کی مجدد سے بند کر دی یہ غلط بات ہے سر ایسا نہیں ہونا چاہیے محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے محبت کیا محبت تو پاکستانیوں سے کرتے ہیں ان سے کیا کریں گے محبت وہاں کے لوگ تو پاکستانیوں سے محبت کرتے ہیں اب وہ کرتے ہیں تو بھی محبت ہے محبت کریں گے تو کیا فائدہ ہے تباہ اور دوستی ان دونوں میں بہتر کونسی ہے بہتر سب سے بہنے یہ ہے کہ دوستی اچھی ہے محبت سے جو کام ہو جائے نا مسلمان کی نہیں وہ اچھا ہے ایسی سوچ کیوں ہیں آپ کی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تباہی کر دیں بھائی بہت سے مسئلے مسائل ہیں بھولتو رولا آپ کو ملک تباہ کریں گے تو وہاں تو لوگ بھی رہتے ہیں انسان رہتے ہیں اور ایک انسان دوسرے انسان کو اگر قتل کر دے تو پھر تو آپ کو پتا ہے یہ تو تمہیں ہی پتا ہونا چاہیے تو وہاں کی اپنا مسلمانوں میں کتنا ظلم کرتے ہیں اس کو نے جنہا صاحب کو کھڑا کر دیا ایزنٹ بنا کے بولا کھڑا ہو جا تیری ڈو تو برباد کر دے اس قوم کو موسیقی موسیقی